ایک کال ہم شامل کرنا چاہتے ہیں کالر کا سوال لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں السلام علیکم جی کونسا محترمہ کہاں سے ہیں حالیکم السلام علیکم جی میں سمیرہ بات کر رہی ہوں میرے حزبن باہر ہوتے ہیں امریکہ میں اور میں یہاں پر ہوتے ہیں ساچ سال ہو گیا ہماری شادی کو لیکن مجھے بلاہ نہیں رہے ہیں شادی سے پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ شادی کرنے کے بعد بلاہ لیں گے لیکن اب میں جب کہتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے ماں باپ بوڑے ہیں تو تم ان کی حلمت گروں کو تمہاری ضرورت ہے تو میرا کیا قصور ہے کہ میں شادی ہی تو اپنے حزبن کی ٹھیکی تھی لیکن میں ان کے ماں باپ کے ساتھ گزار رہی ہوں والدین کو آپ کی ضرورت ہے ان کے اور ان کی اپنی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بڑا بیسے جواب ہے سوال آپ کی طرح ہے کہ شادی ہو گئی ہے محترم امریکہ میں ہے اور وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ والدین کو تمہاری ضرورت ہے یہ بلکل بہت زیادہ نائنصافی ہے اور شادی ایک میاں اور بیوی کے درمیان ایک مقدس معاہدے کا نام ہے وہ ان کے والدین اور ان کے ساتھ معاہدے کا نام نہیں ہے ان کے والدین کی خدمت لڑکے کی ذمہ داری ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی ملازم کا بندوبست کرے خود آئے ان کی خدمت کرے وہ ان کی بیوی کی اور یہ جو اس طرح کا معاشرہ ہمارے ہاں ڈیویلپ ہو رہے ایک توت ہے جی ایفورٹ نہیں کر سکتے اور پہلے سے تیہ ہو کہ جی ہم اس طرح سے ایفورٹ نہیں کر سکتے اور یہ بچی جو ہے یہ ادھر رہے گی پھر وہ اس کی مرضی تھی اگر وہ کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا اور یہ معاہدہ ہوا تھا تو پھر تو خیر ہے لیکن یہ جو ابھی بچی بتا رہی تھی یہ بالکل غیر مناسب صورتحال ہے اور اس بچے کو اس کا مدعوی کرنا چاہیے اور فوراں اس بیوی کے پاس یعنی یا وہ خود آ جائے اور یا پھر اس بچی کو بھی بلالے یہ تو اس کا تو یہ ایک سلوشن ہے دوسری جو بات ہو رہی تھی ہماری تو میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ بہت زیادہ امیر گھرانیں ان میں بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور وہ میرے خالے وسائل کی زیادتی جو ہے وہ مسائل کی زیادتی کا سبب بھی بن رہا ہے یعنی ایک طرف تو غربت واقعی ہمارے ایک مشترکہ خاندانی نظام کی ایک بڑی وجہ بھی ہے اور اس کی وجہ سے لڑائی بھی بہت ہوتی ہے لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے مسائل کی یعنی مسائل امیر گھرانوں میں بھی ایسے ایسے جھگڑیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی کوئی جھگڑے والی بات ہے تو سب سے بڑی ضرورت ہماری ممبروں محراب کی بھی اور میڈیا کی بھی یہ دو بڑے اہم ذرائیں ہیں ہماری مساجد بھی کمیونٹی سینٹر بن جائے اور ما شاء اللہ سے ہر جمعہ کو جو ان کے پاس ایک گھنٹہ ہوتا ہے مختیان کرام اور علماء کرام کے پاس اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ان معاشرتی مسائل کے اوپر بھی وہ گائیڈنس دیں میڈیا بھی بجائیے کہ سارا دن یہ ڈرامے چلیں تو اچھے معاشرتی اصلاح کے لیے بھی ڈرامے بنائے جائیں کہ ایک بچے کو کس طرح سے بیوی اور ماں کے برمیان یعنی بیلنس رکھنے کی تربیت کی جائے وہ آج جل تو ہمارے بچے بچارے ایسے ہیں جیسے ایک ممبتی کے دونوں سیروں کو آگ لگا جی جائے وہ ادھر ماں کو خوش کرے کہ وہ بیوی کو خوش کرے کہ بچوں کی تربیت کرے تو ہمیں بہت زیادہ ماں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اس بیلنس کو جو بلکل پولیسرات کے اوپر چلنا ہے لیکن وہ اس بیلنس کو برقرار رکھنا بھی ماں کی ہی ذمہ داری ہے اور جتنے بڑے ہوں ان کا اتنا ہی دل بڑا ہونا چاہیے کہ وہ اگر ایک بچی کو لے کے آئے ہیں اپنی پسند سے لے کے آئے ہیں یا بچے کی پسند سے لے کے آئے ہیں تو ان کو پھر وہ عزت اور احترام دیں ہمارے ہاں اپنی بیٹی کو تو شہزادی بنا کے رکھ دیتے ہیں اور بہو کو کہتے ہیں کہ بس وہ تو پلی پلائی اور سیکھی سے کھائی آئی ہوگی تو یہ جو بیلنس ہے نا یہ عورتوں جھجڑے سارے عورت کی وجہ سے ہی فساد سارا عورتی کی وجہ سے پھیلتا ہے اس لیے عورت ہی کو تربیت کرنی ہے ہم ماں کو ہی بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے اور ہم ماں ہی کی ذمہ داری ہے کہ گھروں کا جو نظام ہے اس کو بہت اچھے طرح سے بنائیں لیکن مرد معاشرے کا صورتگر ہے اس کا فرض ہے کہ وہ معاشرے کی جس طرح سے صورتگری کرنا چاہتا ہے وہ اپنے گھر کی جس طرح سے صورتگری کرنا چاہتا ہے وہ اس کی کرے اور یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے میں بڑی خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت ایک اچھا مسئلہ اٹھا ہے اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ دیگر تمان چینل پر اس پر ریگولر پروگرام ہوں تاکہ یہ جو بیہیوئرل جو کرائیسز ہے معاشرے کا یہ اس میں ہم ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ کون صاحب کہاں سے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم سمیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی فرمائیے میرے میں سوال یہ تھا میرا کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی تو میں نے ہزبن کی جب سے ڈیت ہوئی ہے تو ہم میری عدد بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو کیا اب میں باپس سسرال میں رہ سکتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ وہ جوائنٹ فیملی ہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب جی جیسا کہ بہن نے سوال کیا ہے کہ عدد کے بعد ان کو اگر وہاں پہ جو خامد ہیں ان کے گھر ہے رہائش ہے ان کا سرم حول ہے اور وہاں رہتے ہوئے سمجھتی ہیں کہ وہ ان کے اپنے جو شریع حدود ہیں ان کا خیار رکھ سکیں گی انہیں کو پرابلم نہیں ہے بچے بھی ہیں اولاد بھی ہیں ظاہر ان کو پالنا ان کی معاملات اور اگر وہاں لگتے ہیں ان کو کہ وہاں رہتے ہوئے وہ اپنے شریع معاملات کا لحاظ نہیں رکھ سکیں گی پھر وہ اپنے والدین اگر فرود کر سکتے ہیں تو ان کی طرف بھی آ سکتی ہیں بچوں کو ساتھ جانا پڑے گا بچے اگر داتے دادی رکھنا چاہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو وہ ان کا حق تو ہے اگر انہوں نے شادی آگے کرنی ہے تو اگر یہ شادی نہیں کرتی تو بچے چاہتا رکھ سکتے ہیں جی علاوہ صاحب جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عددت جو گزارنی ہے نا یہ بھی اسی جگہ پر ہی گزارنی ہے جہاں پر انہوں نے خامد فوت ہوئے ہیں یعنی وہ اسی گھر کے اندر ہی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عددت گزارنے کے لیے وہ میکے میں بیہ دیا جاتا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ انہوں نے چکے سوال کیا اس سے یہ لگا ہے کہ انہوں نے عددت کہیں اور گزاری ہے عددت بھی وہاں گزارنی ہے اور اب اس گھر کے اندر اگر ان کے خامد کا حصہ تھا یا ان کے گھر خامد کے اندر جس طرح باقی بائیوں کا حصہ ہوگا ان کا بھی ہوگا تو لازمی بات ہے کہ یہ گھر اب جب وراست بنے گی تو ان کی بھی وہ وراست ہے یہ بھی وارث ہیں جو بیوہ ہوتی ہے وہ اپنے خامد کا اگر بچے ہوں تو وہ آٹھویں اسے کا وارث ہوتی ہے اور اگر بچے نہ ہوں تو پھر چوتھے اسے کا وارث ہوتی ہے یہ وراست بھی ان کو ملنی ہے پھر جو ان کے بچے ہیں وہ بھی اپنے والد کے وارث ہیں اس لحاظ سے وراست کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا تو یہ اپنے خامد کے گھر میں رہیں گی اس میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے بات چل رہی ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جس کا سب سے زیادہ خیار رکھنا ضروری ہے اگر ہم رکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ شریح حدود کی پبندی رازم ہے پردا کرنا غیر محرم اس کے سامنے نہ آنا اور ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ غیر محرم کس کو سمجھا جاتا ہے یعنی وہ جو چاچاؤں کے بیٹے ہوتے ہیں یا پھپو کے بیٹے ہوتے ہیں یا وہ دوسرے کزنز جن کو ہم کہتے ہیں ان کو غیر محرم سمجھا ہی نہیں جاتا اور جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں آپس میں وہ کیا ہو رہتے ہیں کہ آپس میں وہ پہلے تو کہہ رہا تھا ہی بہن بھائی ہیں سارے جی اچھا یہ بہن بھائی اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے معاشرے کے اندر جو گل کھلا رہے ہیں وہ بھی آپ رپورٹیں پار کر دیکھ لیں اور پھر میں کبھی اران ہوتا ہوں ہمارے معاشرے پہ پہلے وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جب شادی کا ٹائم ہوتا ہے پھر انہی کی شادی ہے بس میں کی جا رہی ہوتی ہے یہ کیسے بہن بھائی اب شادی بھی ہو رہی ہے جس کے ساتھ لڑکی کی کسی بھی صورت میں شادی ہو سکتی ہے نا وہ اس کے لیے غیر محرم ہے اس سے پردہ کرنا فرض ہے اسلام یہ کہتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اگر رہنا ہماری مجبوری ہے تو یہ شریح حدود کو یعنی پردے والی حدود کو یہ اختیار کرنا چاہئے ہماری بہن جنہوں نے سوال کیا ان کے لیے بھی یہی ہے اگر یہاں پر آتی ہیں اور ایسا محول ہے تو پھر وہ اپنے پردے والا معاملہ رکھیں یہ کہ یہاں پر ایک اور بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہندووں سے آیا ہے ایسی ہندووں سے ہماری طرف یہ بھی آیا ہے کہ بیوہ ساری عمر اب بغیر نکاح کرے گی بیوہ ہو گئی عورت اس کا خاند فوت ہو گیا اب بچوں کے نام پر وہ ساری عمر ایسی گزار دیتی ہے یہی ڈاٹ صاحب سے یہی لے کے چیزیں چلتے ہیں ڈاٹ صاحب ہے یہ آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے سوال بھی آپ نے سنیا اور جہاں پر مفتی صاحب نے گفتگو کو اختتام کیا ہے آپ کے خیال میں واقعی یہ بھی پھر ایک معاشرتی جو روئی ہیں اس میں جو ایک نسل در نسل صدیوں سے چلی آری چیزیں ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں بہتر طریقے سے کسی خاتون کو زندگی گزارنے کے بعد اگر اس کے جو خامد ہے ان کے انتقال کے اور جو دوسرا اس نے کر اسی گھر میں جیسا سوال تھا رہنے کے حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں دیکھیں جو ہماری بہن نے جو سوال کیا تو وہ ان کو اپنی یعنی جو بچے ہیں ان کو اپنی دیال سے اور ان رشتوں سے محروم بھی نہیں کرنا چاہیے اور جو بھی مفتی صاحب نے فرمایا تو واقعی ان کی وراثت ہے اس میں بھی ان کو حصہ ضرور دینا چاہیے لیکن ہماری جو معاشرت ہے اس میں پھر ایک دیوہ کا کتنا یعنی وہ اپنی حدود کا اور اپنی شریعی حدود کا خیال گر سکتی ہے یہ بھی ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ ایک گھر میں پھر وہ دیور جیٹ سسرال اور آنا جانا اور وہ سارا معاملہ وہ کتنا ممکن ہوگا تو سیف یہی ہے کہ لوگ یعنی کوئی ایک ایسی جگہ ضرور ہو یا ان کے ماں باپ اگر افوت کر سکتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہ کر اور سب سے اچھی بات تو یہی ہے جو ابھی بتایا کہ وہ اگر شادی کی عمر ان کی ہے تو وہ ضرور ان کی شادی ہونی چاہیے اور جو یہ واقعی ہندووں سے ہی آیا کہ جی بس ایک دفعہ وہ بیوہ ہو گئی ہمارے ہاں بیوہ کی تو بہت زیادہ قدر اور احترام ہے اس کو نا ایک عزت کے اور اس کی بیوی بنا کے رکھ دیتے ہیں لیکن اگر دوسری شادی کر لی تو بس وہ فوراں ہی اس کی عزت اور اس کے احترام میں کمی آ جاتی ہے کہ جی اس نے تو بس دوسری شادی کر لی اس نے تو بلکل بھی یہ نہیں دیکھا کہ بچے ہیں یا وہ شوہر کے نام پر بس بیٹھی رہ جاتی تو بس پھر اس عورت کی عزت نہیں ہوتی اس لیے ہمیں ان روائیوں کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرے میں جو نکاح بیوگان ایک دفعہ تحریک چلی تھی نا وہ تحریک المجاہدین میں تو ضرور اس بات کی علماء کرام اور میڈیا ضرور اس بات کا وہ کرے کہ جو یہاں پر بیوگان کے علاوہ بھی طلاقیاب سے عورتوں کی اتنی زیادہ کسرت ہے اور رشتے نہ ملنے کی بھی اتنی کسرت ہے تو ضرور ان سے شادی کی اچھا دوشا بھئی یہ طلاق کی شرعہ بھی پاکستان میں بڑی خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے بہت خطرناک وہ اسی لیے نا کہ دیکھیں پہلے ایک عورت جو تھی نا وہ قربانی اور وفا کے نام پر وہ گھر بشاتی تھی اب جی موبائل کا زمان ہے اور بسارہ دن تو وہ ماں باپ سے ہدایات لیتی رہتی ہیں اور وہ دو منت بھی نہیں خزرتے کہ جی بس وہ نہ صبر ہے نہ برداشت ہے اور نہ گھر بسانے کا کوئی سسٹم ہے ادھر شادی ہوتی ہے ادھر طلاق ہو جاتی ہے تو یہ بھی ان موبائل کا شاخصان ہے ان ٹی وی ڈراموں کا شاخصان ہے ہمیں ضرور اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہئے کہ عورت میں صبر اور برداشت اور قربانی کا جذبہ دوبارہ اسے لے کے آئیں اور جو یہ کھیل بنا دیا ہے مردوں نے بھی طلاق کو بس طلاق طلاق کہہ کر تو وہ کر لیتے ہیں پھر آج سے یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی ادھر تین طلاق بھی دے دیتے ہیں اور ادھر پھر کہتے ہیں کہ اب ہم سے غلطی ہو گئی اب ہم نے دوبارہ رہنا ہے آپس میں تو اس کی بھی تربیت ہونی چاہئے کہ اگر طلاق دینی بھی ہے تو بس صرف ایک طلاق وہ بھی اس کی بھی جو آداب ہیں تو وہ ان کی بھی تربیت ہونی چاہئے مردوں کی بھی اور عورت کو بھی اپنا صبر اور برداشت جو ماں ڈالا نے اس کے اوپر رکھا ہے اس کے اندر وضیعت کیا ہوئے اس کے مطابق گھروں کو بسانے کے لیے اور ماں کی پھر بڑی ذمہ داری ہے میں بار بار اپنی ذمہ داری اس کو گردانتی ہوں کہ ماں جتنی زیادہ یعنی اچھی تربیت کرے گی خاندان کو بنانے کی خاندان کو اس پہ کام دینے کی معاشرے اتنی مستحقم ہوں گے اگر ماں بچی کو کہے گی نہیں تم جاتو رہی ہو لیکن اس کے دبنا نہیں ہے بالکل بس وہ تو تو میمے کی طرف ہمیں تو جب گھر سے رخصت کرتے تھے خالہ قرآن کی بڑی عالمہ تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے تو مجھے کہا بیٹا شروع میں باندی بن جانا تو نہ ساری عمر کا غلام بنا لوگی اور اگر شروع میں جا کے بس تیزی دکھائی تو اگر وہ اچھے ہوں گے تو رکھ لیں گے اور برے ہوں گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی برا سلوک کریں گے اور میں کہتا ہوں یہ عورت کی قربانیوں سے ہی ہمارے معاشرے بنے ہیں وہ باندی بنتی ہے شروع میں تو واقعی ساری عمر کا غلام بنا لیتی ہے سارے خاندان کو صرف ایک مرد کو نہیں بناتی وہ پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے تو یہ ہمیں ہمیں تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی کہ وہ حسن معاشرت کے ساتھ اور دیکھیں آئیلی نظام جو ہے خاندان کا نظام وہ تو ایک تہائی دین اس کے ساتھ وابستہ ہے